مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ اصل میں یہ بے عدوی ہے ان کا یہ قول کرنا کیا ہے بے عدوی ہے ہم تمام اہل سنت کے عبام سے یہ گزارش ہے اپیل ہے کہ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں اور جو علماء محدثین نے ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے ان علماء اور محدثین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صدار لیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے بارگاہ میں اکادنہ سی گستاخی بھی تمہیں جہنم میں لے کر چلی جائیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت آپ زیارت کرنے کے لئے جائیں اور زیارت کرنے کے لئے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سلام بھیجیں تو سلام کس طریقے سے بھیجیں کہ آپ کا جو رخ ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہے اقدس کی طرف آپ کا رخ ہو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہے اقدس کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے آپ کی پیٹ قبلے کی طرف ہو جائیں اس میں حرج نہیں ہے بلکہ آپ کا روح جو ہو وہ نبی کی طرف ہو کیوں میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تمام روح زمین سے افضل جو ہے جہاں پہ رسول آرام فرما ہے وہ جگہ اہل اسلام کا اس بات پہ نظریہ ہے کہ زیارت کرنے والے کا موہ آپ کی جانب ہونا چاہیے خواہ قبلے کی طرف فیٹ ہو کیونکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا مسئلہ ہوتا تو آپ ہی کی طرف لوگ موہ کرتے خواہ قبلے کی طرف پیٹ ہو جاتی تو جس طرح آپ کی حیات مبارکہ میں لوگ آپ کی طرف چہرہ کرتے تھے خواہ اس کی پیٹ قبلے کی طرف ہو جاؤ تو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو جس طرح آپ کو ظاہری حیات میں آپ کی طرف چہرہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ظاہری حیات کے بعد پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی طرف چہرہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق نظریہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اس لیے اب بھی آپ ہی کی طرف مو کرنا چاہیے اور جب مسجد میں علماء اکرام خطبہ دیتے ہیں ایک بات زیر مرک لوگ خطبہ دیتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں تو ان کا مو جو ہے لوگوں کی جانب ہوتا ہے تو جب عام لوگوں کی ریایت سے ان کی طرف مو کیا جاتا ہے خاق قبلے کی طرف پیٹ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریایت اور آپ کے عدب کے پیش نظر آپ کی طرف مو کیوں نہیں کیا جائے گا اور آپ کی طرف پیٹ کرنا کیوں کر جائز نہیں ہوگا ابن تیمیہ اور اس کے موافقین جو لوگ ہیں وہ لوگ علماء اسلام کے خلاف یہ نظریہ رکھتے ہیں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ ظاہر آپ کی طرف پیٹ کر کے آپ کو سلام کرے اور مو کعبہ کی طرف کرے لا حول ولا خوبت وہ لکھتا ہے مجموع الفتاوہ کے جلد ستائش صفہ نمبر ایک سو سترہ پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی کیفیت میں اختلاف ہے وہ لکھتا ہے کیا اختلاف ہے وہ لکھتا ہے کہ امام مالک اور امام احمد اور جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی قبر کی طرف مو کر کے اور امام شافعی اور ان کے اصحاب میں سے بھی یہی ملکول ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ قبلے کی طرف مو کرے بلکہ عائم متقدمین نے اس کی تصریح کی ہے کہ دعا کے لئے قبر پر مطلقاً نہ ٹھائرے وہ لکھتا ہے اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ نے امام ابو حنیفہ کی طرف جو یہ منصوب کیا ہے نا کہ قبلے کی طرف مو کرے اور پیٹ کیا ہے قبر انور کی طرف کرے یہ جو منصوب کیا ہے کہ وہ قبر کو پیٹ اور قبلے کی طرف مو کرنے کو کہتے ہیں یہ ابن تیمیہ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کذب بیانی ہے اور خلاف واقع ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند میں قبر انور کی طرف مو کرنے کی روایت بیان کی ہے اور تمام احناف کا یہ مسلح ہے کہ امام ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے اپنے مسند میں جو مسند امام اعظم ہے ماء شرح للقاری صفحہ نمبر ایک سو تین میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر جو امام اعظم کی مسند کی روایت پیش کر رہا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر آؤ تو اپنی پیٹ قبلے کی طرف کرو اور مو قبر انور کی طرف کرو اور پھر کہو دیکھو امام اعظم پر ابن تیبیہ نے کیسا جھوٹ باندھا ہے تو ان کی جماعت جو ہے نا یہ جھوٹوں پر ہی مبنی ہے کبھی سچ بات نہیں کرتے بلکہ کسی بھی علماء کے خلاف جھوٹی بات پیش کر کے اپنے ماننے والوں کو بیان کرتے یہ شیطانی چال ہے اور اس چال میں لوگ پھستے جا رہے ہیں لہٰذا دیکھو مسلمانوں کہ کون حق ہے اور کون سچ ہے اس کے بعد پھر قبر شریف پر آئے اور ان کی دیواروں کی طرف مو کرے اور قبلے کو پیٹ کرے اور قبر کے سر کی جانب سے آئے چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور ابو لائس سے جو یہ منقول ہے کہ قبلے کی طرف مو کرے یہ اس لیے مردود ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی مسلمان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاؤ تو قبر کی طرف مو اور قبلے کی طرف پیٹ کرو پھر کہو اسلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بات کو علامہ کمال الدین ابن حمام نے فتح القدیر جندتین صفحہ نمبر نائنٹی فائب پر لکھا ہے ملالی قاری لکھتے ہیں ملالی قاری اپنی کتاب المس لکل متقصد میں لکھتے ہیں ملالی قاری کہ پھر ہاتھ بان کر عدب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو اور آپ کے چہرے اخدس کی طرف مو کرے خواہ اس سے قبلے کی طرف پیٹ ہو قاضی آیاز شفا جلد دو صفحہ نمبر ستر پر لکھتے ہیں کہ ابن وحب بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرے اور دعا مانگے تو قبلے کی بجائے آپ کی قبری کی طرف مو کرے اب جو لوگ وہاں پر لال بھو مال لو کہتے ہیں قبلہ 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 اتوجہ الہ قبلہ یہ کہتے ہیں تو یہ بتاؤ علماء اکرام نے پہلے ہی سے ہمارے بات کو واضح کر دیا اس کے بعد علامہ قدامہ حمبلی المغنی میں جلد تین صفحہ نمبر دو سو انٹھانوے میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ علامہ ابن الحاج مالکی لکھتے ہیں کہ ابن وحب کی روایت ہے کہ مام مالک نے فرمایا کہ جب ظاہر آپ کو سلام کرے اور دعا مانگے تو قبلے کے بجائے قبر کی طرف مو کرے علامہ ابن قدامہ حمبلی لکھتے ہیں المغنی میں ہی کہ پھر قبر پر آؤ اور کعبہ کی طرف پیٹ پھیر لو اور قبر کے وسط کی طرف مو کر کے علامہ نووی شرح المحذب کے جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو تیہتر پہ لکھتے ہیں کہ پھر قبر کریم پر آئے اور قبلے کو پیٹ کرے اور قبر کی دیوار کی طرف مو کرے اس کے بعد علامہ قستلانی آداب زیارت کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ظاہر کو چاہیے کہ دعا اور آجزی اور استعانت اور تشافع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توصل کرنے میں کسرت کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت طلب کرتا ہے اللہ تعالی آپ کو اس کے حق میں شفی بنا دیتا ہے یہ المواحد اللہ دنیا جلد دو سفہ نمبر تین سو باسٹھ پہ ذکر کیا گیا ہے اب ذرا بتاؤ کہ دیکھو ان تمام علماء اکرام نے تو زیارت کا طریقہ آداب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم ظلم کرلو گناہ کرلو نبی کی بارگاہ میں آؤ نبی کی بارگاہ میں آؤ کیسے پیڑ دکھاتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں عدب یہی ہے کہ پیڑ دکھاتے ہوئے ارے وہ لال رمال والے جاہل توصیف الرحمن یا دوسرے دگر افکار باطلہ کے گرو گن ڈالو دیکھو کہ علماء اکرام نے ہمارے لیے پہلے جو مسلک اور جو عدب پیش کر دیا ہے اس عدب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا تم لوگ کہتے ہو اے لو خلی 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 آ نحاظ اللہ شیع کچھ نہیں ہے ارے لال رمال تم نے پڑھا ہے کبھی ان علماء کی باتوں کو پڑھ لیتے یہ ایک ایسا بندہ ہے جنہوں نے اسلام میں گمراہیت کو پھیلا ہے جس کا نام ابن تیمیہ ہے اور اسی کے متبعین آج تک اسلام میں گمراہیت کو پھیلا کر عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں تو عوام الناس کے مسلمانوں آپ دیکھو کہ آپ کس کی طرف جا رہے ہو کیا علماء اور معادلین کی طرف ان کو ان کی طرف جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ولی اللہ العزت ولی رسول والصالحین المومنین کیا اللہ رسول اور مومن صالحین کے لیے عزت ہے کیا ابن تیمیہ صالحین تھا ارے جس کو قید خانے میں مارا گیا جس کی بدبختی کو ظاہر کیا گیا تو اب دیکھ لینا کہ ہمارے عدب کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی لیے تو صحابے کرام مسجد کے بجائے نبی کی محفلوں کو پسند کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ نبی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے لیکن آج یہ گمراہ لوگ عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیشہ چچا پک کا عاشق رسول بنائے السلام